بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی نشست میں بیان کیا گیا تھا سوتے لیوں سے بیٹھے اپنی شادیاں کل لیتے تھے یہاں تک بیان ہو چکے تھے اب اس سے آگے اس بے حیائی کے ساتھ عربوں میں ایک شدید مجرمانہ غیرت بھی پائی جاتی تھی وہ یہ کہ ہماری لڑکیاں کسی کو بیاہی نہ جائیں کوئی مرد ہمارا داماد ہرگز نہ بنیں سنگ دلی کی حد تک اس غیر فطری غیرت کے سبب بچیوں کو زندہ دفنہ دیتے تھے درگور کر دی جاتی تھی اور اس گھٹیا حرکت پر فقر حاصل کیا جاتا تھا خوشیاں منائی جاتی تھی آقا غلاموں کی موت اور زندگی پر پورا مالکانہ اختیار رکھتا تھا ملک میں کوئی قانون نہیں تھا مرکزیت نہیں پائی جاتی تھی ہر قبیلہ اپنے سردار کے محتیت خود مختار تھا اس بنا پر ذرا ذرا سی بات پر تلواریں میانوں سے باہر آ جاتی اور جنگیں ہونے لگتی جو کئی کئی پشتوں تک جاری رہتی اور باپ داداؤں کا انتقام نسل اتن نسل چلتا رہتا اپنے دشمنوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیتے عرب جاہل تھے دکھنا پڑنا بالکل نہیں جانتے تھے کوئی دس لاکھ کی آبادی میں شاید ایک شخص سائن کرنا جانتا ہوگا عرب کے باشندے اسے شریف سمجھتے تھے جس کے پاس کسرت سے اونٹ ہوں باغات ہوں کنیزیں ہوں بکریوں کا ریور ہو غلام ہوں اور باکسرت دولت ہو یہی شرافت کی نشانہ ہی سمجھی جاتی تھی نیکی پرہیزگاری صداقت پاک دامنی کا تصور ہی ان کے ذہنوں سے جاتا رہا تھا اس وجہ سے ان کی فطری خوبیاں اور صلاحیتیں دبسی گئیں تھی مثلا شجاعت حریت اہد و قول کی پاس بانی جفا کشی خود اعتمان دی اور کسی کی مدد کے بغیر اپنی مدد خود کرنا یہ جذبہ ان تمام خوبیوں سے عرب آشنا ہیں مگر ان کی صحیح رہنمائی نہ ہونے سے غلط راہوں پر پڑ گئی تھی اور ان کا بیجہ استعمال ہو رہا تھا ملک میں ایسے قبیلے بھی پائے جاتے تھے جو خانہ بدوشت تھے جہاں پانی کا چشمہ سبزہ نظر آیا وہیں دیرہ جمالیا اور جب دل ہوا وہاں سے چل دیئے یہ تھے عرب کے افسوسناک حالات لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ ایسا صرف عرب میں ہی تھا اس زمانے میں پوری دنیا میں ایسا ہی ماحول تھا کہیں آگ کی پوجہ ہوتی تھی کہیں محبت اور نفرت کے دیوتا کے آگے سر جھکایا جاتے تھے بس یوں سمجھ لیں خالق کے کائنات کے علاوہ اس کی تمام مخلوق کی عبادت ہو رہی تھی حد یہ ہے کہ سامپ چوہا درخت ہاتھی بندر تک محبت بنا دیئے گئے تھے اور ساری دنیا شرک کا سمندر بن گئی تھی ہر طرف جہالت کا اندھیرہ اور شرک و کفر کی تاریخیں اچھائی ہوئی تھی ان سب میں سرات مستقیم گم ہو کر رہ گیا تھا ایسے تاریخ ماحول میں ہمارے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرج نور کا سرج تلو ہوا اور ساری کائنات آپ کے نور سے روشن ہو گئی جگمہ کا اٹھی منور ہو گئی آخہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رمضان غارِ حیرہ میں گزارتے اور خلوت نشینی میں اللہ کے حضور سجدہ رہتے حالت حضرہ پر غور اور تدبر کرتے غارِ حیرہ خانہِ کعبہ سے کوئی تین میل کے فاطلے پر مکہ کے مشرق میں جبلِ نور کی چوٹی پر مقیم ہیں چونکہ کعبے کے ٹھیک سامنے تھا اور وہاں کامل تنہائی اور یکسوئی تھا اس لئے آپ کو بہت پسند آیا رمضان کا مہینہ اور پیر کا دن تھا آپ غارِ حیرہ میں عبادتِ الٰہی میں مشغول تھے کہ یقایق روح العمین حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وہی پیش کی ام المومینین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ غارِ حیرہ میں خلوت نشین رہنے لگے اور کئی کئی رات وہاں قیام کرتے اور اس عرصے کے لئے توشہ دان کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ لے جاتے پھر سیدہ خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور اتنی مدت کے لئے پھر توشہ دان لے جاتے یہاں تک کہ آپ غارِ حیرہ میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا روح العمین نے دوبارہ کہا اقرآہ پڑھئے آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا یا میں پڑھنا نہیں جانتا میں پڑھنا نہیں جانتا اس کے معنی ہے یہ ہرگز نہیں کہ آپ پڑھنے سے قاسر تھے اکثر کم علمی سے لفظ کا مفہم بدل جاتا ہے جیسے بدعقیدوں نے امی کے معنی انپڑھ سے لئے ہیں اور یہ مشہور ہے کہ نبی الامی بے شک نبی الامی بے شک نبی الامی نبی الامی ہیں آپ امی کا ہر جگہ مطلب انپڑھ نہیں بنتا امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے مثلا مکہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے یعنی دنیا کی تمام بستیاں مکہ سے ہی نکلیں جب اللہ تعالیٰ کا ارش پانی پر تھا تب اللہ تعالیٰ نے پانی کو سوکنے کا حکم دیا اور ارش لا مقام پر لے گیا جب تب پانی سوکنا شروع ہوا تو زمین کا جو حصہ سب سے پہلے اُبھر کر نکلا وہ جگہ مکہ کی تھی اور جہاں آج خانہ کعبہ رونق افروز ہے ٹھیک اسی جگہ سے زمین کا حصہ باہر آیا تھا سب سے پہلی بار اس لحاظ سے اسے اُم القرآن کہا جاتا ہے اُمی کا دوسرا گرامیٹیکل مطلب یہ ہے کہ جو کسی کے ذریعے نہیں پڑھا یعنی جس کا کوئی استاد نہ ہو اور اگر آپ کسی مکتب میں پڑھتے تو بے شک آپ کا کوئی نہ کوئی استاد بنتا اور رب تعالیٰ کے محبوب کا کوئی استاد ہو یہ رب تعالیٰ کو کیسے گوارہ ہوگا جب ہماری غیورت اس بات کو گوارہ نہیں کر سکتی کہ ہمارے نبی کا کوئی استاد کہلائے اور اگر استاد ہو جاتا تو اس کا درجہ کتنا بلند ہو جاتا بہرحال روح العمین نے دوبارہ آپ سے عرض کی اقرآ یعنی پڑھئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا یعنی میں پڑھنے سے خاصل نہیں بلکہ پڑھنے سے بے نیازو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تم جو لو آئے ہو وہ مجھے معلوم ہے یہ ایک انداز ہوگا ان کا اب پھر جاہی لانا سوال دشمنان اسلام اٹھاتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ روح العمین کیا لائے ہیں آپ کو کیسے علم ہوا اور اگر علم ہو بھی گیا تو کیا آپ علم غیب جانتے تھے جواب ہے بے شک آقا صلی اللہ علم غیب بیست سے بھی پہلے جانتے تھے چلی یہ قرآن سے معلوم کرتے ہیں اس کا جواب سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے علم غیب کے ذریعے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا جس میں وہ سفر کر رہے تھے پھر ڈہتی ہوئی دیوار کی مرمت کر دی جہاں بچوں کا خزانہ دفن تھا اور ایک لڑکے کو بے وجہ ختل کر دیا جو بڑا ہو کر اپنے ماباپ کو بھی اپنی محبت میں کافر بنا دیتا موسیٰ علیہ السلام کے دریافت کرنے پر تو یہ علم غیب نہ تھا تو کیا تھا سیدنا موسیٰ کے سوال کرنے پر اس کی وجہ بتائی جبکہ خضر نہ نبی تھے نہ رسول تھے پھر بھی آپ کو علم غیب پتا تھا دوسرا واقعہ سورہ یوسف میں جب یوسف علیہ السلام کو ان کے سوتے دے بھائی کسی سادش کے تحت اپنے ساتھ کھیلنے کا بہانہ کر کے اپنے والد سے اجازت لینے جاتے ہیں تب یاقوب علیہ السلام انہیں صاف منع کر دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ میں ہرگی یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا تو ان کے بھائی ان سے عرض کرتے ہیں کہ اببا کیا وجہ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجنا چاہتے ہیں سیدنا یاقوب علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے اور اس کے ساتھ کوئی برا برتا کرو گے اور مجھے آ کر بول دو گے کہ یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے گیا ایکزیکٹ یہی انہوں نے کیا بھی تھا تو سیدنا یاقوب کو بھی علم غیب آتا تھا یہ پورا کا پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے سورہ یوسف میں دوسرا ہے سورہ بخر میں ہیں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدہ حاجرہ اور سیدنا اسماعیل کو ایک ریستان میں وادی غیر آب ہو گیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں اور کچھ دور جا کر دعا کرتے ہیں کہ میں تیرے گھر کے پاس غور سے سنیا میں تیرے گھر کے پاس یہ جملہ آپ کو غور سے سنیا آپ التجا کرتے ہیں کہ میں تیرے گھر کے پاس اپنا اہل اعیال کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو ترہ ترہ کے پھلوں کے رزق سے نوازنا اس وقت وہاں کعبہ تو ٹھیک ہے ایک پرندہ تک نہیں تھا بعد میں جا کر کعبہ کی تامعیر ہوئی تو آپ کو بھی علم غیب آتا تھا تب ہی تو آپ نے اپنی دعا میں میں تیرے گھر کے پاس کا جملہ استعمال کیا آپ کی نظریں تو یہ علم غیب نہیں کہلائے گا تو کیا کہلائے گا اے سے درجن و واقعہ قرآن میں موجود ہیں حضرت سلیمان کا بھی ایک واقعہ ہے تو کہنا بخصود یہ ہے کہ ایک ولی سے لے کر رسولوں تک کو علم غیب آتا تھا تو ظالموں جو رسولوں کے سردار ہیں سید الانبیاء ہیں کائنے کے مختار ہیں اللہ کے محبوب ہیں انہیں علم غیب نہ آتا ہو یہ کیسے ممکن ہے ذرا احتیاد اور دیانتداری سے کام لینا چاہئیے آپس کی فرقہ وارانہ ڈسکیشن پر نہیں قرآن کے حکم کو سمجھنا چاہئیے جب روح الامین نے کہا اقرآ تو آپ نے بے نیرازی سے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا یا میں پڑھنا نہیں چاہتا حضرت جبرائیل نے انہیں زور سے بھیچا اور کہا اقرآ آپ نے پھر وہی جواب دہرا دیا پھر روح الامین نے پوری صورت دہرا پھر آپ نے کہا اپنے رب کے نام سے پڑھئے جس نے انسان کو لو تھڑے سے پیدا کیا ہے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا انسانوں کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا اب آپ نے جب اللہ کے نام کا ذکر سنا تو یہ آیت مبارکہ پوری پڑھ دی یہ قرآن کریم کی پہلی آیت مبارکہ ہونے کا شرف رکھتی ہے اور پھر آپ ان آیتوں کو لے کر درے دولت خانہ واپس آگئے آپ لرز رہے تھے تھر تھر کانپ رہے تھے آخر وحی الہی آپ کے دل پر وارد ہوئی تھی آپ نے سیدہ خدیجہ کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑا دو بہت سردی لگ رہی ہے آپ تھر تھر کانپ رہے تھے سیدہ خدیجہ علیہ السلام نے آپ پر چادر ڈال دی دوبارہ آپ نے پھر چادر مانگی اس طریقے سے گھر کے تمام بستر آپ پر ڈال دیئے کافی دیر بعد آپ کی کیفیت ٹھیک ہوئی اس میں کچھ صدھار ہوا پھر آپ نے سیدہ خدیجہ کو پورا واقعہ بنایا باقی آئندہ اپنا بہت خیال لکھئے